شہر لاہور میں اربن فورسٹیشن کے منصوبے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ پانچ سالوں میں درخت لگانے کے ٹاگر کو 87 لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ کر دیا گیا ہے موٹل اربن فورسٹیشن لاہور میں کی جائے گی ایڈوائزر وزیر آزم ملک امین اسلم کا ایسا کہنا ہے مزید کیا کہنا ہے سوالت سے مزید جانتے ہیں عثمان علیم سے جی عثمان علیم ایڈوائزر وزیر آزم عمران خان ملک امین اسلم نے بقاعدہ طور پر لاہور شہر میں اربن فورسٹیشن کے حوالے سے تمام تر اقدامات کو حتمی شکل دینے کے احکامات جو ہیں وہ اربن یونٹ کو جاری کر دیا ہیں اربن یونٹ کو یہ احکامات دیا گیا ہے کہ شہر بھر کے مختلف علاقوں میں موجود جو خالی جگہ ہیں ان کی بقاعدہ طور پر جیو ٹیگنگ بھی کی جائے اور ان کی مونیٹرنگ کی جائے وہاں پر درخت جو ہیں وہ لگائے جائیں بڑے پیمانے پر اور خاص طور پر علاقائی درخت جو ہے وہ لگانے پر زیادہ زور دیا جائے تاکہ علاقائی درخت جب لگائے جائیں تو ان سے چھاؤں بھی ہو اور جو لاہور شہر کا موسم ہے یہ بھی تھوڑا سا بہتر ہو سکے اس کے ساتھ ہی ساتھ اسی موڈل کو جو ہے وہ اربن فورسٹیشن کے پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی جو ہے وہ پیلایا جائے گا اربن فورسٹیشن کے تحت کچھ تجاویز جو کہ اربن یونٹ نے جو ہے وہ وزیر آزم کے جو مشیر ہیں ان کو دی اس میں جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کنال ہیریٹیج پارک اور سگیاں اور اس کے ساتھ ساتھ نیازی انٹرچینج پر بڑے پیمانے پر جو شجرکاری ہے وہ کی جائے گی اسی طرح لاہور رنگ روڈ ایسٹرن بائی پاس کے سولہ کلومیٹر طویل لمبے ٹریک پر جو ہے وہ دونوں اطراف میں یہ شجرکاری کی جائے گی اسی طرح اگر دیگر کی بات کیجئے تو شہر کی تقریباً تین سو سوسائی